اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہ کروں گا اور نہ اس کے لئے دو امن جمع کروں گا اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے کوئی اسے پروا نہ ہو کوئی اسے در نہ ہو رب العالمین کا تو میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا اور نہ دو امن جمع کروں گا وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے تو میں قیامت میں اسے امن دوں گا تو جو یہاں ڈرے گا وہاں امن پائے گا جو یہاں بے خوف ہوگا وہاں خوف میں مبتلا ہوگا تو میرے میٹھے اور پیارے سائے بھائیوں ہم بارگاہِ الٰہی میں عرض کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنا در عطا فرما دے اپنا خوف عطا کر دے ہمیں رونے والی آنکھیں دے دے تڑپنے والا ہمیں دل عطا فرما دے ہمارے ہاتھ اگر گناہوں کی طرف بڑے مولا تو بچا لے مولا دور کر دے ہمارے پاؤں گناہ کی طرف بڑے اے اللہ تو تو اس جگہ سے اسے دور کر دے مولا ہماری نگاہ حرام کی طرف نہ اٹھے ہمارے پاؤں حرام کی طرف نہ چلے ہمارے ہاتھ حرام کی طرف نہ اٹھے ہماری زبان سے حرام نہ نکلے ہم ہماری زبان سے غیبتیں نہ ہو ہماری زبان سے چغلیاں نہ ہو اے اللہ ہم زبان سے کسی کی آبرو ریزی نہ کریں اے اللہ ہم زبان سے کسی کا دل نہ توڑیں پروردگارِ عالم آج ہم یہ جمع ہوئے ہیں تیرے بندے یہاں رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے مولا تیرے بندے حاضر ہیں مولا ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں مولا ہمیں اپنا خوف عطا کر دے مولا اور تیرا خوف ایسا غالب رہے کہ ہم سے گناہ سردرد نہ ہو صلو علی القبیب تو میرے میٹیور پیارے اسلامی بھائیوں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے بشارتیں ہیں فرمایا جب مومن کا دل اللہ کے خوف سے لرستا ہے جب کوئی بندہ مومن اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے کانپتا ہے تو اس کی خطائیں اس طرح جڑتی ہیں جیسے درخت سے اس کے پتے جڑتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں کیسے معاف فرماتا ہے تو بندے کو ڈرنا چاہیے خوف کرنا چاہیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ فرمایا گا اسے آگ سے نکالو کسے جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہو یا کسی مقام میں میرا خوف کیا ہو تو اے اللہ کے خوف رکھنے والوں اللہ کا ذکر کرنے والوں ان کے لیے بشارت ہے ان کے لیے بشارت ہے کہ اگر ان کے گناہ ایسے ہوئے اور اللہ ناراض ہوا اللہ ان میں ہمیں شامل نہ کرے کیونکہ ہم اللہ کا عذاب لمحہ بھر بھی برداشت نہیں کر سکتے تو جو اللہ کے عذاب میں مبتلا بھی ہوں گے اگر اللہ کا انہوں نے ذکر کیا ہوگا اللہ کا خوف رکھا ہوگا تو انہیں نکالا جائے گا جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ کی جہنم کی آگ سے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میرے میٹے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں تو اللہ والے اللہ کا خوف رکھتے اللہ سے ڈرتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے اس طرح جو واقعات اللہ والوں کے ہیں صحابہ اکرام کے ہیں انبیاء اکرام کے ہیں انبیاء اکرام قطع جنتی صحابہ اکرام قطع جنتی اور کئی صحابہ اکرام کو تو دنیا میں بشارت دے دی گئی اس کے باوجود ان کے خوف ان کے رونے کا عالم ان کے گریہ و زاری کا عالم ان کے آنسو بہانے کا عالم ان کے سجدوں کا عالم ان کے رکوع کا عالم ان کی تحجد کا عالم اگر ہم پڑھتے ہیں تو عشق بار ہو جاتے ہیں